اسلام علیکم ممی فیری بلوگ ان کوکنگ میں ہشام دید آج ہم آپ کو بنا کے دکھانے لگے ہیں کنور والے چاول یہ کنور کیوب بزار سے جب ملتے ہیں یہ وہ کنور کیوب ہیں یہ میں نے کھول کے اس لیے باہی نکال دی ہیں ڈالنے کے لیے چونتے پیاس چھوٹا سا پیاس و ٹیمیٹر اگر البڑھتا ہے تو آدھا لی甘ک لیں دو تین ٹیمیٹر ہیں یہ اس میں لال مرچ ہے زیرہ یا بھکاسپیس جاتسی دھ.... جس سے گرم aplicوابوج کو قشنان باندرکی پیسیں گيرویں کے خند وباستر tailor معریب ہے چھوٹی یع Spotify سبز الائچی اور یہ کیوب جو میں نے آپ کو دکھائی ہے دو چمچ یہ ہے تقریباً تین چمچ جو ہے نا درہین کے اور سب سے مین یہ چاول اور آئل چاول تقریباً یہ میرے دو گلاس ہے یہ ہمارے جو گلاس ہیں اس کے مطابق تقریباً بن رہے ہیں تین پہ چاول اس کو میں نے دیچ کی میں پہلی پانی میں بھی ہو کے رکھا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو دانا چو گنی آئی تھی تو ہمیں پٹا فرد چاول دیچ کی میں ڈال دیچ کی میں ڈالتے ہیں آئل یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال دی ہے آدھا کپ اور یہ میں نے پیاس بڈال دی ہے ہمیں نے لائٹ سا درونہ دنیا آواز نہیں کرو گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت آئیستہ بھوڑتی ہوں بچوں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرا سوچ ہونا بہت آئیستہ ہی ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں کیے آپ کو دیکھیں آپ کو چھوٹا چیل کیوں انچا بولنے کی تو یکینہ میں انچا بولوں گی آپ تا سامنے تو یہ آپ کو سوچے پیاز ہو دیں پراؤں کہ ہمیں lensے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنی ہیں کیسے ملے ہیں تو�ڈال رہتے ہیں اسے بیلے کیوں کیاں بولتی ہمارے کی یہ ڈال دیا ہمیں لفتر نندھر کی پہ یہ ڈال دیا ہمیں لفتر نندھر کی پہ یہ ڈال دی ہے تو جلدی sellers پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ میرا مزردار مسالہ تیار ہو گئے چار لنگا آپ کو سامنے کوئی میند نہیں کوئی وہ نہیں ہے اب اس میں یہ ڈالی ہری مرچے سبز مرچے پانی ڈال دیں اس میں اپنے دلاہ jungle پانی دو گلاس ہوں چاوڑوں کا پانی ڈال دیں چاوڑوں کا پانی ڈال دیں چاوڑوں کا پانی دھتی دانا دانا کر کے سارے ڈال دیاں سارے ڈیل دیاں کیونکہ ضائع نہیں کرنے ہمیں رزق ہے نا اس کی قدر کردی ہے اس میں ایک دفعہ چمچیں رہیں گے اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ نمک کم ہے تو آپ اس میں نمک اور بعد میں ڈال سکتے ہیں کس صورت میں اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں ایسی صورت میں یا دا مانی کی صورت میں نہیں نہیں اسی صورت میں یعنی تھوڑے سا پانی اور خوشک ہو جائے چاور زرہ پی لیں گے پھر پتہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ کلیر کرنا ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا جو میں سیکھتے ہیں کھانا تو اس کو نہیں پتہ ہے نا چیس طرح نمک کھانا ہے آپ کو کم لگا ہے آپ اس میں ڈالیں گا ابھی دیکھیں اس میں مجھے کم لگا ہے ہم میں آدھا چمل نمک ڈال رہی ہم اگر آپ کو مرچے کم لگ رہی ہے آپ مرچے بھی ڈال سکتے ہیں کالی مرچے ڈال ہے نہیں تو نہیں لال مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور دوسری کام لگا ہے پٹی فیمش نہیں سادھی لگا ہے دوسری کام کریں گی اس کو کٹ دیں گے تو مرچے تیز ہو جانگی ایک آدھی آپ اس کو کٹ دیں کٹ گی اب اس سے کٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ مرچ تیز ہو جاتی ہے مرچے تیز نہیں ہوتی یہ میں نے کٹ دیں گے یہ دو مرچے میں نے اس پر جوڑ دیں اب یہ مرچوں کا لگا ہے بس اب اس میں یہ رکھیں میں نے یوں چمچھیں لایا اور یہ یوں اب ہم نے رکھ دیں اب اس پر ڈکنا رکھ کے رکھ کے اس کا پانی خوشک ہونے تک کا انتظار کریں گے پھر اس کے بعد دم لگائیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا پھر دم لگائیں گے کتنے مرچے لگائیں گے پھر دکھیں چاولوں کا پانی خوشک ہو گئے اب ان کی دم والی پوزیشن ہو گئی اب ان میں ہم نے ڈال لیں آخری ٹچ یہ زردے کا رنگ ہے اس کو پانی خوشک ہو گئی پھر دکھیں دم پھر دکھیں دم والی آنچ اس کے نیچے توا رہ دیا اب اس کو پانی خوشک ہو گئی دم لگائیں گے اس کے بعد میں آپ کو دش آؤٹ کر کے دکھاتی ہے یہ دیکھیں مزیدار سے چاول تیار ہیں ایک ایک چاول دانا دانا جو ہے نا ہم ایسے دش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہیں بلکہ اس کو مانی نکال کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں چاول ایسے لگ رہے ہیں دیکھ کے پکے ہوئے ہوں بسم اللہ الرحمن کلر دیکھیں آپ ان کا دھویں دھویں اٹھ رہے ہیں بہت ٹھیک مزیدار بنتی ہے آپ پلاؤ کا بھول جائیں گے اب میں اس کے اوپر سبت میں اچھٹار دیتا ہوں دیکھو دیکھو گرم ہے ساتھ ہم نے اس کے جھٹ پر اپنے شامی کا پاستر لیں جو اس کے ساتھ کھائیں گے لیں چاہیے مزیدار سے ہمارے کنور والے چاول اس کے ساتھ ہم کنور بھی مینچن کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے کنور والے چاول دیار ہیں یہ کوب ہے لنک میں بھیج دیں شیئر ڈسپریشن میں یہ ہے ہمارے شامی کباب اور یہ ہے ہمارے کنور والے چاول دہیں کے ساتھ کھائیں چاول دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ شیئر کریں شیئر کریں دیار ہے مجھے شکریہ